دوستو کونسا مسلمان ایسا ہوگا جو نماز کی اہمیت سے انکار کرتا ہوگا سبھی مسلمانوں کو نماز کی اہمیت معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے اور نماز کی معافی نہیں ہے اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے ایک وقت وہ بھی تھا جب ہمارے مسلمان بھائی یورپ میں کہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کا مزاق بنایا جاتا تھا اور ان کی نقل اتاری جاتی تھی ان پر تانے کسے جاتے تھے لیکن اللہ کی قدرت دیکھئے جیسے جیسے نماز کے فائدے معلوم ہوتے گئے ویسے ہی یہ غیر مسلم لوگ بھی نماز کی اہمیت کو جان کے نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگے اور نماز پڑھنے سیکھنے لگے جو لوگ پہلے نماز کا مزاق اڑاتے تھے اب وہی لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کئی غیر مسلم ڈاکٹرز اور سائنس زانوں نے نماز کے فائدے کو مانا ہے نماز کے فائدے کو مانتے ہوئے ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو میں پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر نماز قائم کرتوں یہ انسانی جسم کے لیے ایک بہترین وزج ہے امریکہ میں کئی غیر مسلم لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو ماننے کے لیے مسجدوں میں آنے لگے ہیں بے شک اللہ دلوں کو پھیڑنے والا ہے اگر وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں اور اگر وہ نہ چاہے تو کچھ ممکن نہیں کئی غیر مسلم ڈاکٹرز اور سائنس زان ایسے بھی تھے جنہوں نے دین اسلام پر ریسرچ کی اور اللہ نے انہیں ہدایت بکشی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے بے شک یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں بے شک دین اسلام کی تعلیمی کچھ ایسی ہے کہ یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے اسی لیے جب بھی کوئی اس پر ریسرچ کرتا ہے تو اس کی صداقت پر یقین لے آتا ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے